بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی برکل ٹھیک ہیں تو جی الحمدللہ آج میں نے عیل کی شوپنگ کار لیا ہے امی ابو کے لیے بھی کار لیا ہے تو آپ سب بہن میں ساتھ رہے ہیں شوپنگ والے جو بھی شاپتے ہیں میں وہاں لیا ہے میں نے کہا ہے میرے بہن بھائیوں کا ٹیم زیادہ نام ہو سب سے پہل ہے جو میں نے امی ابو کے لیے چھوٹے بی بی کے لیے شوپنگ کی ہے وہ دکھاتے ہیں یہ ہے کارٹم کا سوٹ لون کارٹم کا سوٹ ہے یہ میرے ابو کے لیے ہے یہ میں نے لیا ہے اپنی امی جان کے لیے وہ ابو جان کے لیے یہ امی جان کے لیے ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے جی شلوار اور یہ ساتھ دوبٹہ ہے یہ ہے جی میری بھائی کا سوٹ لون کارٹن میں یہ ہے اس کا دوبٹہ یہ بھی بہت خوبصورت ہے ساتھ یہ ہے جی شلوار تو یہ جو ہے نا یہ ہے جی میری بھتیجوں کا سوٹ یہ بھی لون کا ہے یہ میں نے تو پیس لیا ہے وہ چھوٹی چھوٹی ہے نا تو ریڈی میٹ میں نے ان کے لیے نہیں لیا کیونکہ مجھے زیادہ پتہ نہیں تھا ان کا نام ان کا سیز کیا نمبر ہوتا ہے ان کے کپڑے باز تو اس ویسے میں نے لون کے لیے لیا ہے یہ ہے کمیز اور یہ ہے ان کے ساتھ سلوار ابھی جو ہے نا میں نے اپنے بھائی کا بھی سوٹ لیا ہے وہ ہم نے درزی کو دے دیا سلائی ہونے کیونکہ کیونکہ وہ ابھی سلائی ہو رہا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں مجھے وہ کیسا ہے آپ لوگوں کو چھوٹے بی بی کے دکھاتی ہوں تو جی یہ میں نے خود سلائی کیا ہے چھوٹے بی بی کا سوٹ تو اس کے ساتھ بھی یہ ہے سلوار یہ ہے جی دوسرا چھوٹے بڑے میں نے سلائی کیا کیونکہ میں نے کہا ہے پتہ نہیں مجھے پتہ تو نہیں ہے اندازہ کپڑے ہوں گے یہ میں نے ریڈی میٹ لیا ہے تو یہ دیکھیں چھوٹے بی بی کے ہیں جی چین سوٹ میں نے بنایا ہے دو خود بنایا ہے اور ایک ریڈی میٹ لیا ہے یہ لون کے میں نے بنایا ہے کیونکہ آج کا گرمی ہے نا تو جی ابھی جو ہے نا جو میں نے بچوں کے لیے دلوری وغیرہ اور چوڑے وغیرہ لیا ہے وہ تکھا دیں امی کی пропطر کیا ہےilitر امی کی بھی چھوڑیںیں ہیں اور یہ خید کا بھی ہیں اور چھوٹے بہائیں اے خد میں کا بھی ہیں اور ایک بی بھوتےوں کے آنے سنا، یہ بھی ہیں اور پیشتے ہویا جہاں سب کی چھوڑیںzęgہ چھوٹےوں کے مکتے ہوگی ہے چھوڑوں کے بھی تھا یہ سمانا وغیرہ ہے یہ چھوٹے بڑے میں منتہ ہے تو چھوٹوں کے سماس کو بھی گتے ہیں ابھی یہ امی ابوا چکھی ہے ہم اپنے دکھا دیا ہے ابھی ہم اپنے دکھاتے ہیں اب سے پہلے میں اپنی بیٹی کا آپ لوگوں کو سوٹ دیکھتے ہیں تو یہ ہے جی میری بیٹی کا سوٹ تو یہ اس نے اپنے دمیٹ کے ہاتھ لیا ہے اس کے ساتھ جانا یہ بیچ میں جالی والا دوبٹہ ہے جس کو نیٹ کا دوبٹہ بلاتے ہیں اپنے سوٹ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ ہے میرا سوٹ یہ دیکھیں یہ میں نے ٹاؤن کے لیا ہے اور یہ کلر کیسا ہے یہ بھی آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے تو یہ اس کے ساتھ یہ ہے جی شلوار اور یہ ہے شفون دوبٹہ دوسرا دکھاتی ہوں ہاں جی تو یہ ایک میں نے عید کے لیے یہ کڈھائی والا سوٹ لیا ہے لیکن پہلے تو میرے اس طرح کے سوٹ نہیں ہے یہ آج میں نے پہلے پار لیا ہے تو یہ کلر کا ایسا ہے یہ پہن ہوں گی تو پہلے گا کیا سے لگتا ہے اس کے ساتھ کی یہ ہے شلوار اور یہ جھار جھاٹ جس کو بولتے ہیں یہ جھار جھاٹ کا ہے جی دوبٹہ یہ ہے جی ابھی میرے بیٹے ہوں ہی شاوپنگ میرے شاوار پیس تو جی یہ ساپ سے پہلے نا یہ سوٹ ہے جی میرے بڑے بیٹے کا بڑے بیٹے کا بھی ریڈی میٹ لیا ہے تو ابھی تھوڑی بہت جو ہے نا ان کی سیٹنگ گھٹنگ کرنی پڑے گی مجھے لگ رہا ہے یہ ہے جی زہیب بیٹے کا زہیب بیٹے جو میں نے ساتھ کیا تھا وہ آپ نے پسند کا ہے یہ کلر وگر آپ نے پسند کے لیے گیا ہے یہ اس کے ساتھ یہ شلوار یہ جھائینا زہیب سے سوٹ میں نے دو لیا تھے ابھی دوسرا دکھاتی ہوں یہ ہے جی زہیب کا دوسرا سوٹ تو یہ دیکھیں یہ بھی ریڈی میٹ میں نے زہیب کا لیا تھا اس کے ساتھ یہ ہے جی شلوار یہ دیکھیں تو جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ زنگی میں یہ پہلی بار جو ہے نا میں نے زنگی کی یہ پہلی شپنگ ہوگی جو میں نے اچنی مینگی بھی کی ہے اور یہ ہے جی میرے شہر کا سوٹ یہ ہے جی کارٹن میں تو وہ انشاءاللہ کل بہت بھی سیڑائے گا تو سب کے جو کلر ہیں نا یہ آپ لوگوں نے مجھے لازمی بتانا ہے کہ سب کے کلر یہ کپڑوں کیسے ہیں تو دیکھیں تو آپ لوگوں کو نا اچھتے ہیں جو میں نے اپنے لیے لی ہے اپنی بیٹے کے لیے لی ہے تو یہ سمپل سی جائنا یہ میں نے اپنی بیٹے کے لیے لی ہے اس طرح سی جائنا میں اپنے لیے بھی اس طرح ہاں لی ہے مجھے اس طرح کی جوتھی بہت پسند ہے اس وجہ سے میں نے دونوں اپنی پسند جی لیا ہے میرے بیٹی ماں بیٹی دونوں ہم ایک جیسی پہنے گے تو انشاءاللہ جینا کل ہم جائیں گے امی جان کے گھر پہ تو آپ سب بہن پہیوں کی جوا کرنی ہیں سب بہن پہیوں نے میرے لیے دعا کرنی ہے وہ دو چکا مجھے جو کہ کام جائنا ہم کیاری کر رہے ہیں امی جان کے دھارت جانے کی تو چھوٹے بیبی کے لیے انشاءاللہ وہاں جا کے بہت بڑا چھوٹے بیبی کو بھی گیفٹ دوں گی یہ جو کپڑ تین سوٹ میں نے دکھائیں یہ تو ایسے میں نے بس شون سے بنا لیا ہے لیکن جو چھوٹے بیبی کو گیفٹ دوں گی بینا وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گی وہ بہت بڑا دھماکہ ہوتا السلام علیکم بیویت کیسے آپ سب الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں تو جو آج امی جانے شوپنگ کے آپ سب بہن بھینے لازم بتانا ہے آپ سب کو کہتے لے گئے مجھے تو بہت میرے سوٹ سب سے گیدا مجھے پساند آئے ہیں تو زہیب کو میں نے دو لیا ہے اپنے بھی میں نے دو لیا ہے بڑے بیٹے کا ایک سوٹ لیا ہے اپنے شہر کا بھی ایک سوٹ لیا ہے سب کو مطلب ایک ایک سوٹ ہے سب یہ ہیں تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ لوگوں کو امید کرتی ہوں کہ آج کی جو ہماری شوپنگ ہے نا آپ لوگوں کو بہت پساند رہے ہوگی الحمدللہ شوپنگ تو آپ سب بہن بھینوں نے دیکھ لیا ہے لیکن آپ سب بہن بھینوں نے مجھے لازمی بتانا ہے کہ ہماری شوپنگ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے میری امی ابو کے لئے جو میں نے کیا ہے وہ کیسی لگی ہے اور ہماری عید کی شوپنگ کیسی لگی ہے یہ بھی آپ لوگوں نے مجھے لازم پسانا ہے تو آج ہم سالن میں بنا رہے ہیں رات کے کھانے کے لئے چکن وہ بھی اکیلا چکن بنا رہے ہیں ہمیش میں آلو وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے سالن میں ہمارا تیار بنے والا ہے آٹا میں نے گودھ کے فریج میں رکھ دیا ہے ابھی میرچی کے پکوڑے بنا لیتے ہیں پچہ کہ دیا میرچی کے پکوڑے بنایں یہ دیکھیں مونٹے سیز کی знаем ہم نے چینos یہ دیکھیں بڑے بڑے سیز کی ہیں ہمارا دودھ والا نہیں آیا تو ہمیں بہت زیادہ اٹینشن ہو رہی ہے کہ ہمیں دہی بھی بنانی ہے اور ساتھ چائے بھی بنانی ہے تو پتہ نہیں وہ کیوں نہیں آیا ہمیں چلتی سے بنا لیتے ہیں پکوڑے یہ دو آلو ایسے نا یہ بنانے گے ہم لوگ چپس تو یہ بھی دھو لیتی ہوں ہم ساپ سے بہلے آئی مام لوگوں بتم آئی تقریبا ایک گھنٹہ لگا ہے مجھے یہ اس کمرے کو سفائی کرتے ہوئے جو کل بارش آئی تھی تو ہم لوگوں نے اس جو پاک پکھا ہے نا ہم نے اس کو دھویا تھا اس کے بیچ میں پانی تھا پھر ہم نے اس کو ساف کیا ہے اس کو دھوپ پہ رکھا ہے یہ سو گیا ہے ابھی اس کی سیٹنگ ویٹنگ کی ہے تو یہ دیکھیں یہ جو جالیاں والے ہی نا وہ ہم نے کٹ کے یہ ہم نے بورش سے نا دھویا ہے یہ ابھی سوک گئی ہے آج پورا دن جو ہے نا میں گھر کی سپائی اور سار یہ پکھا اور کتنا سا کام تھا وہ میں نے کیا پھر انہیں بزار گئی بھی جا کے میں نے شوپیں کی تو شام کو واپس آ کے نا ساڑھے تین کا ڈرم تھا اس وقت یہ میں نے کپڑے دھوئے تھے یہ ابھی کپڑے گیلے ہیں لیکن ہم ویڈو بنا رہے تھے نا یہ سب کٹھے کر دیئے تھے ابھی دوبارہ سکھ لائے لیکن آلو جائے نا دھو رہے تھے کچھ نہیں ابھی لے دھو جائیں ابھی لے دھو جائیں کڑھائیں 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 دوائرہ مانے پانی بنا نا ہمیں ابھی تو اچھے بڑیا نا ایک منہ سبر کر لو شوپنگ تو جی بہن بھائیو الحمدللہ شوپنگ تو ہم نے کڑھ لی ہے لیکن کڑھائیں انشاءاللہ ہم نے تیاری کر لی ہے امی کے گھار جانے کی ہم کہتے ہیں کہ کڑھائیں جائیں تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کہیں جو ہے نا امی کے گھار پر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تو ہم نے ارادہ تو پکا کر لیا لیکن ایک سوٹ میں نے اپنا سلائی کرنا ہے جو سمپل سا میں نے لیا ہے نا میں نے کہا ہمی کے گھار جاؤں گی تو یہ سوٹ پینڈ کے جاؤں گی تو دیکھ رہا ہے سوٹ سلائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو وہاں جا کے نا میرا یاد ہے کہ دو تین دن جو ہے نا ہم وہاں رکیں گے چھوٹا بیبی بھی دیکھیں گے اور امی ابو کے ساتھ بھی رمضان شریف بینا تھوڑی سی ان کے ساتھ بھی ہلپی بھی ہو جائے گی یہ آنو میں نے کاٹے ہیں چپسو کے لیے یہ جو ہے نا یہ پکوڑ میں ٹارنگے ہیں سبال دنیا وغیرہ جائے نا یہ کار کی ہمارے پڑیں کی تو آج یہ اچھے طریقے دیکھیں کاٹ لیتی ہوں دھو لیتی ہوں یہ پریج میں پڑھتی نا یہ جو ہے نا سوڑی سی مانے جب کو بنایا یہ جائے در چپسو بنتی آئے گی اور ساتھ جائے نا مارے میں پڑھ لیکن پکوڑا کے لیتی سماؤں جراتا لے گی ہاں ہمارے میں نے اسی طرح لگا لی ہے تو کپڑے بھی میں نے اسی طرح کرنے ہیں آپ نے بھی میں نے کرنے ہیں اور ساتھ بچوں ہمارے میں نے اسی طرح کمرے میں رکھ دوں کیونکہ لیٹ کا کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا لیٹ کا بھی آ رہی ہے جا رہی ہے بارش کا بھی پتہ نہیں ہے کہ بارش آتی جاتی رہتی ہے تو میں کہتی ہوں کہ جو کپڑے ہوں گے ہمارے وہ ریٹ ہو جائیں تو اسی طرح لگ چکی ہے ابھی کپڑے کرنے ہی اسی طرح آپ نے بھی بچوں کے بھی تو جو ساتھ لے دی جائیں گے وہ تو ہم نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ارادہ ہے تو دل اترنا رکھنے کا وہ کپڑے ہم اس طرح نہیں کریں گے تو یہ پڑے ہیں جی میرے بچوں کے کپڑے بیٹے ہوں گے لیکن یہ کب کے میں نے سلائی کی ہوئے ہیں یہ اول لاکھ بھی ہو گیا لیکن یہ ابھی بٹن جو ہے نا میں نے نہیں لگا ہے یہ ویسے کہ ویسے پڑے ہیں ابھی جو ہے نا یہ بٹن اغیرہ بھی لگائیں گے جو آج میں نے زہر کے اور بڑے بیٹے شازیب کے کپڑے لیا ہیں وہ تو وہ پہنے گے عید پہ تو میں کہتی ہوں یہ جو کپڑے ہیں نا یہ جو ساتھ لے کے جاؤں یہ ہمارا اپنا سمان ہے تو یہ پڑا تھا یہ اس کو بھی سمجھے میری بیٹی کی چوڑیاں ہیں اور ساتھ جو ہے نا یہ میری بیٹی بھی اپنا سمان ہو گئی رہا ہے وہ بھی سامیٹ رہی ہے کیونکہ اس کا بتا کہ میں نے نانی کے گھار جانا ہے یہ گھڑی وغیرہ یہ سب کچھ نکال کے یہ در اس میں رکھے ہوئے ہیں سامنے رکھاؤ کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں میرا ارادہ ہے کہ میں ایسے کروں کہ ایک سوٹ جو ہے نا جو میں نے سمپا سا لیا ہے نا لون کا اس کو ابھی شیلیں کر کے کھڑا دیتی ہوں صبح تاک وہ میرا سوٹ صبح جائے گا پھر جو ہے نا کٹائی کر کے جلتی سے سلائی بھی کر لوں گی دیکھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے سلائی ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا سب سے پہلے نا ایدہ سے اٹھا لے لیں کپڑے وغیرہ جو میں نے اس تری اطور میں نے لگا کے رکھی ہے یہ کپڑے کا اس تری کروں گی اور اب یہ در بھی میرے کپڑے جو سلائی ہونے والے پڑے ہیں کچھ سلائی ہو گئے ہیں آج زہیب بہت خوش ہے زہیب کو میں نے کہا کہ کل انشاءاللہ میں کہتی ہوں ہفتے کو نانی کے گھر جاؤں زہیب کہتا ہے نہیں ہم نے کل ہی جانا جمعہ والے دن جانا ہے لیکن زہیب اتنا زیادہ خوش ہے کہ آپ نے کپڑے خود اس تری کر رہا ہے جی صبح انشاءاللہ پھر ہم نانی کے گھر جائیں گے اس تری دیکھے زیادہ گرم میں ہو کبھی ہے اب اس ترے کپڑے ہوتے ہیں اس تری ابھی میں دیکھوں تو کیسے کرتا ہے میں بھی کروں گا آپ سب ہیں بھئی انہیں کل لازمی ویڈیو دیکھنے ہیں میں تو بہت زیادہ خوش ہوں امید ہے آپ بھی کٹے کو اور میری نانی کا گھر دیکھنے کے لئے خوش ہوں گے ہاں وہ تو خوش ہے آپ کتنے خوش ہو میں بھی بہت زیادہ خوش ہوں سب خوش ہے لیکن کپڑے دیکھنا کیا سے اس تری ہو رہے ہیں یہ نا کہ پوری دنیا پوچھنے لگے گا ستھے میں کہ کپڑے کس نے اس تری ہو رہی ہیں ہاں ہاں میں تو اس ترہاں سمجھ رہی ہیں کہ لوگ پوچھنے لگ جائیں گے کہ زیادہ جو آپ نے کپڑے پیانے ہو یہ آپ نے کہاں سے اس تری کروایا ہے دیکھے صحیح تو کار رہا ہوں دیکھے پلین پلین اس تری ہو رہی ہے اس ترہ نہیں ہوتے بیٹا ابھی آپ کو زیر ہے آپ اس ترین کا سے تو ادھا سے بڑھ بھی آتا ہے دیکھے نا ابھی ادھا خرا جو میں خود کروں گی میں خود کر دیوں میں خود کر دیوں خرد رہا ہوں کھڑ رہا ہوں کھڑ رہا ہوں میں کپڑے ستھے کروں تو جی بہن پوئے ابھی جہاں میں ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ہماری شوپنگ عید کی شوپنگ آپ سا بہن پوئیوں کو کیسے لگیا میرے امی ابو کی شوپنگ کیسے لگیا جی بھی آپ لوگوں نے کومنٹ میں مجھے لازمی بتانا ہے تو آپ سا بہن پوئیوں نے دعا بھی لازمی میرے لئے کرنی ہے کہ کارل میں اپنی امی کے گھار جم تو جی امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی لوگ آپ سا بہن پوئیوں کو بسند نہ رہا اگر پسند آئے تو چینل کو سسکرائب کر دینا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے ہمیں دعا میں یاد رکھنا ہے اگلی ویڈیو تاک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ